اس امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو امت اسلامیہ ہیں اس پہ کیا اثرات ہوئے اس واقعے کے امت اسلامیہ جو ہے اس پر جو اثرات ہوئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کی تمیز پیدا ہوئی ہے یعنی خاندان ابو سفیان جو ہے یہ بظاہر آٹھ ہجری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حاملہ کیا ہے تو اس وقت یعنی رسول پاک کی وفات سے یہ دو سال اور چند مہینے پہلے یہ لوگ اور یہ خاندان خصوصاً بنی امیہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے اس وقت اسلام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑ لیا اور اس طریقے سے مسلمانوں میں داخل ہو گئے اور اسلام کے حقیقی چہرے کو انہوں نے مسخ کرنا شروع کر دیا خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا اور سلطنت میں بدل دیا حرام خدا کو حلال کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زہمتیں جو تھی ان کو یہ برباد کر رہے تھے اور نوبت جیسا کہ میں نے ارز کیا یہاں تک پہنچی کہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان وہ یہاں تک کہنا شروع ہو گیا لَا عِبَتْ حَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلَا خَبْرٌ جَاعَا وَلَا وَحِيٌّ نَزَلٌ کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ یہ تو حصول حکومت کے لیے بنی حاشم نے ڈھونگ رچایا تھا تو امام حسین نے قیام کر کے اور شہید ہو کر تاغوت کے چہرے سے دینداری کی وہ نکاب اتار دی جو انہوں نے اپنے چہرے پر سجا رکھی تھی اور اس کو بے نکاب کر دیا ان چہروں کو جو کہ حقیقت میں کفر و زلالت کے چہرے تھے اور منافرت کے چہرے تھے تاریخ انسانیت کو بتا دیا کہ منافقت اور منافقین زیادہ دیر کر چھپ کر نہیں رہ سکتے آپ نے مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ عالم انسانیت کو خبردار کر دیا کہ وہ انسانیت کے دشمنوں ملوکیت کے پجاریوں اور نام نہاد مسلمانوں سے فریب نہ کھائیں امام کے قیام نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام اور ہے اور مسلمان حکمرانوں کا کردار اور ہے آج تک یہی ہوتا آ رہا تھا کہ جو مسلمان حکمرانوں کا کردار ہوتا تھا اسی کو اسلام کے نام پر پیش کر دیا جاتا تھا لیکن امام حسین کی شہادت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا اور بتا دیا انہوں کے نیزہ پر تیرا سر کٹ کے ہو جائے بلند لیکن یزید نجس کی اطاعت نہ کر قبول اور اس کے علاوہ اجتماعی ضمیر کو آپ نے زندہ کیا امام حسین کی شہادت نے لوگوں کے ضمیر کو جھنجو ڈالا وہ لوگ جو ابھی تک خواب غفلت میں تھے اور انہیں بنی امیہ بھی اسلام کے خیرخواہ نظر آتے تھے اور رسول کے قریبی سمجھے جاتے تھے انہیں ہوش آ گیا جب امت اسلامی کے چہرے پر امام حسین علیہ السلام کے خون کے چھینٹے پڑے تو انہیں احساس سے گناہ ہوا کہ انہوں نے رسول کے نواسے کا ساتھ کیوں نہیں دیا اس کے علاوہ قیام توابین وجود میں آیا یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھے اور انہوں نے امام حسین کی قبر اقدس پر جا کر جزیدیوں کے خلاف لڑائی لڑی اور تقریباً پانچ ہزار کے قریب لوگ جو تھے توابین وہ شہید ہوئے اور اسی طرح ایک اور جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس نے مزید نکار پیدا کیا قیام امام حسین سے معاشرے میں ایک بداری اور ایک نئے اخلاق نے جنم لیا اور وہ تھا اہل بیت سے محبت اور بنی امیہ سے نفرت کیونکہ انسان ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم کی سے نفرت کرتے ہیں عرب کے قبائل اور عام آدمی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین و دیانت کو بیچ دیتے تھے لیکن اس کے برعکس امام حسین کے ساتھیوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر عزت کی موت کو گلے لگا لیا اور وقت کے امام پر اپنی جانوں کو نشاور کر دیا لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا نمونہ تھا اس نے انقلابی روح اجاد کی جو امام حسین کے قیام سے پہلے مفقود تھی تو لہٰذا جو مظلوم ہوتا ہے اس سے لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو امام حسین کی شہادت کے بعد لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت مزید اضافہ ہوا آخری نقطہ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تاغوت وقت سے مبارزے کا سلیقہ امام حسین نے سکایا امام حسین کے قیام سے لوگوں میں تاغوت کے خلاف بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا امام حسین کے قیام نے لوگوں کو درس دیا کہ ظلم کے سامنے نہ جھکیں اپنی انسانیت کا سعودہ نہ کریں اور اسلام محمدی کے نفاظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریگ نہ کریں اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوا لوگوں نے بنی امیہ کی ظالمانہ حکومت کا بدلہ لینے کے لیے اقدامت کیے انقلابی نظمیں نعرے اور امام کے خون کا بدلہ لینے کی تحریکی مارزے وجود میں آئیں امام کی شہادت کے کچھ عرصے بعد انقلاب طوابین اور انقلاب مدینہ یعنی واقعہ حررہ پیش آیا اور امیر مختار سخفی نے چھاسٹھ ہجری میں کوفے میں انقلاب برپا کر دیا اور امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا پہنچایا اور دو سو اکیس ہجری میں زید امن علی جو ہیں انہوں نے انقلاب کیا تو اس طریقے سے امام حسین کے جو خون دینے کے بدلے میں اور کربلا میں شہادتوں کے بعد انقلابات آئے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ بھر میں جو بھی ازادی کی تحریکیں چلتی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا سے سبق حاصل کرتی ہیں حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی ہمارا حدائق کیوی جو ہے وہ تقریباً کل سے کربلا سے رائیو پروگرام جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ عقیدت کا یہ آرم ہے حسینی پروانوں کا کہ کئی کئی میر سے لوگ جو ہیں پیدر کیونکہ یہ شاید وہاں کی ایک رسم بھی ہے عراق کی اور عقیدت بھی اس قدر زیادہ ہے مومنین کی کہ ملین کی دادات میں پیادہ جو ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں جو کہ سلام کر کے لیے پیدر جو ہیں کی بارگاہ میں تو یہ آج کے جو ظالم حکمران ہیں صدام ہے تھا حسنی مبارک تھا قضافی وغیرہ تو یہ وہ تاریخ سے کیوں نہیں سبق اثر کرتے کہ ظالم جو ہے وقتی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن وہی پھر دوبارہ مجھے شیر یاد آتا ہے کہ تاریخ نے یزید کو پامار کر دیا تو اس پہ تھوڑا سا آپ کو بخارج صاحب مولا حسین علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھوں گا فرماتے ہیں مولا حسین فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دنیا کے بندے جب تک ان کی معیشت غروب راہ ہوتی ہے تو ان کے زبانوں پر دین ہوتا ہے اور جب بھی ان کو عزمائی جاتا ہے امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے مشکلات میں وہ آتے ہیں تو دیندار بہت تھوڑے رہ جاتا ہے مجھے ساتھ طرف یہی نظر آتا ہے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں آسائش میں تو ہم سب کہتے ہیں جی ہم ماننے والے ہیں جب ذرا مشکل وقت آ جاتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا ہے امام کا پیغام جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کو تحریک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے دوسرا سوال میں یہ تھا کہ یہ جو تحریک ہے کربرا کی اس میں حقوق العباد کے بارے میں جو ہے وہ کیا پیغام ہمیں ملتا ہے ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو پیغامات دیئے ہیں اور خصوصا کربلا کی تحریک میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جن کے اوپر کوئی کرزہ ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے یعنی اپنے پہلے حقوق ادا کرو یہاں تک کہ آپ نے کربلا کی زمین کو خریدا ساٹھ ہزار درہم میں اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جہاں ہماری قبریں بنیں وہ کسی اور حالانکہ وہ بیابان اور یہ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلہ بنی اسس سے مربوط تھی تو آپ نے قبیلہ بنی اسس سے وہ زمین کو خریدا اور خرید کر پھر انہی کو واپس کر دیا کہا کہ اس شرط پر کہ اس کربلا میں میری شہادت کے بعد یہاں ہماری قبریں بنیں گی تو جو بھی ہمارا ظاہر آئے اس کی مہمانداری کرنا اس کو پانی دینا اور اس کی ہماری قبروں کی طرف رہنمائی کرنا آج تاک اس پہ قائم ہے قبیلہ بنی حاشم جو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے اس طرح سے یعنی جو شخص دنیا سے جا رہا ہے حتیٰ کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو آپ دیکھیں کہ وہ بھی جب کوفے میں ان کو گریفتار کر کے لائے گیا عبداللہ ابن عزیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا میری کوئی وسیعت سن لے اور اس وقت تو ان کی وسیعت سننے کے لئے کوئی تیار نہ تھا ایسی میں وہ ظالم عمر ابن سعد وہ تیار ہوا آپ کی وسیعت سننے کو تو آپ نے کہا کہ ایک تو یہ ہے میری وسیعت کہ میں نے خط لکھ دیا تھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں لوگوں نے بیعت کی ہے اے مولا آپ ادھر تشریر لے آئیں تو اب چونکہ کوفے کے حالات بدل گئے ہیں تو اس لئے آپ یہ لکھ دیں کہ کوفہ کی طرف آپ نہ آئیں دوسرا یہ کہا کہ میری لاش لے کر تو اس کو دفنا دیا جائے تیسری بات جو یہ کی جو حقوق علیباد کے زمرے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں رہتے ہوئے مجھ پر ساس و درہم کا قرض چڑ گئے ہیں اور میری تلوار بیچ کر تلوار یا زیرہ وغیرہ تو اس کا قرض ادا کر دیں تو یہ کربلا والے وہ ہیں کہ جو ان کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حقوق علیباد میں بھی کبھی ہمیں جھول نظر نہیں آتی اس مرحلے پر یہ ہستیاں تھیں اسی لیے آج تک اور رہتی دنیا تک کربلا والوں کا تذکرہ ہوگا کہ انہوں نے کوئی نہ اپنی شہرت کے لیے نہ اپنی ریاست کے لیے نہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیام نہیں کیا ہاں حکومت کرنا جو ہوتا ہے چونکہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی ہی کو حق کے حکومت حاصل ہے اور امام وقت موجود ہو تو اسی کو حق کے حکومت حاصل ہے اور اگر حکومت کرنی بھی ہے لوگوں پر خلافت الہیہ تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے انسان کے ہاتھ میں حکومت ہو جو عادل ہو جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو تو لہذا حکومت کے لیے نہیں کیام کیا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی سربلندی کے لیے اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ حکومت ایسے عادل افراد کے اور ظاہرہ کے امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ حکومت کرے جو بھی تھا وہ ظالم تھا اور غاسب تھا کبرہ جیسے کہ تاریخ میں آیا ہے کہ سانیہ کبرہ کے جہاد میں خواتین کا بہت اہم کردار تھا تو ہماری خواتین کو اس واقعے سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ارشاد رب العزت ہے وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتِ بَعَذُهُمْ أَوْلِيَا عُبَاسِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلِيْمُنْكَرِ آپ دیکھیں کہ یہ جو آیاء کریمہ ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں یعنی وہی بات جو کہ امام حسین کی قیام کا مرکزی نقطہ ہے یعنی لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ کہا گیا ہے کہ مومنین عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی مومنین عورتیں اور عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں اور ان کا بھی کام یہی ہے کہ وہ بھی نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں رائے حق و حقیقت میں کربلا کی فرض شناس خواتین نے امام علی مقام کی ہمشیرہ گرامی جناب زینب کو برا سلام اللہ علیہہ کی قیادت میں امان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر دکھائے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے کربلا کی شہادت اور اوسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور عصار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھر دیا ہے جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے باپ بھائی شوہر اور کلیجے کے ٹکڑوں کو اسلام اور قرآن کی بقا کے لیے رائے خدا میں مرنے کی اجازت دے دینا اور زخم خون سے رنگین جنازوں پر سجدہ شکر ادا کرنا آسان بات نہیں ہے